بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل اتنان خان یوٹیوب چھیلر دوستو اگر آپ کے پاس پوکو موبائل ہے اور اس پہ سیب موٹ جو ہے وہ آیا ہے اور وہ آپ کو ختم کرنا نہیں آتا تو اس طریقے جو ہے یہ میں نے بہت سے لوگوں سے جو ہے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے اور میں نے اس موبائل میں وہ طریقہ آپ کو سمجھانے کیلئے ایک ویڈیو بنائے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا ہے پورا ویڈیو دیکھنا اسکیپ نہیں کرنا تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا موبائل ٹیک نہیں ہوا یا میرا فرابلم سان نہیں ہوا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے ویڈیو کو پورا واج کرنا اور صحیح صحیح واج کرنا تاکہ بعد میں آپ کو کوئی فرابلم نہ آئے تو چلے دیکھتے ہیں موبائل کی سکرین پر مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس پوکو موبائل ہے اس پہ سیب موڑ آیا ہے تو ختم کیسے ہوگا اور ریمیو کیسے ہوگا تو کچھ طریقے ایسے ہیں جو آپ کو نہیں پتا تو طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے آیا ہوں تو یہ تین طریقوں سے ختم ہوتا ہے وہ تین طریقے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں دیکھنا ہوگا کی سیب موڑ آیا ہے کی نہیں اگر آیا ہے تو آپ نے اپنی موبائل میں جو ہے سیٹنگ کو کھولنا ہے سیٹنگ کو کھولنے کے بعد آپ نے یہاں جو ہے سیپ موڈ کا اپشن ڈونڈنا ہے سیپ موڈ کا اپشن ڈونڈنا ہے یہاں دیکھیں میں سیپ موڈ کا اپشن ڈونڈ رہا ہوں تو آپ نے بھی سیپ موڈ کا اپشن ڈونڈنا ہے یا ایسا تو اس میں سیپ موڈ کا اپشن میں نے نہیں پایا تو آپ نے سرچ میں یہاں سیپ سیپ موڈ لکھا ہے لیکن یہ اس میں جو ہے کوئی بھی سیپ موڈ کا کوئی اپشن نہیں ہے تو آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے سیب موٹ کو پورا لکھنا ہے اس پہ تین افشن آگیا ہے ایک آیا ہے ٹریپےک موٹ ایک آیا ہے ڈارک موٹ اور ایک آیا ہے سائلینڈ موٹ تو آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے واپس جانا ہے اپنی موبائل کی مین مینیو میں آپ کو یہ جو پاور بٹن دکھا ہے تو آپ نے یہ پاور بٹن پر پریس کرنا ہے آپ نے دو طریقی یہاں کرنا ہے ایک بار اپنا موبائل جو ہے ری بوٹ یعنی ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے تو یہ آپ کا موبائل ٹھیک ہو جائے گا اگر ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے یہ ویڈیو کو غور سے دیکھے وہ پورا دیکھیں تو دوستو دیکھیں ویڈیو کو جو ہے سکپ نہ کریں ویڈیو کو غور سے دیکھے پھر نہ کہنا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوستو یہ جو ہے پاور جو ہے آن ہو گیا تو آپ نے ایک بار اس کو پاور آپ کرنا بھی ہے اپنا موبائل دیکھو یہ میں پاور آپ کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح اپنا موبائل پاور آپ فے کرنا ہے پاور آپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا فرابلم جو ہے یہ حل ہو جائے گا آپ نے پاور آپ کرنے کے بعد آپ کو واپس جو ہے اپنا موبائل جو ہے آن کرنا ہے تو دیکھئے میں نے آن کیا آپ کو ویڈو کو غور سے دیکھنا ہے اور اس مسئلہ کا حل جو ہے یہ ہے اور کوئی حل اس کا نہیں ہے تو ویڈو میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری ویڈیو جو ہے صحیح نہیں ہے یا میرا موبائل ٹھیک نہیں ہوا تو دیکھیں آپ کی سامنے ہے انشاءاللہ اس سے سے موٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ موبائل نارمل موٹ پہ چلا جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں اس سے سے موٹ کا اپشن ختم ہو گیا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے شکریہ